ریڈو میل گولڈ کو لے کے کسانوں کا سب سے بڑا سوال ایک ہی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ریڈو میل گولڈ کے اندر ٹیکنیکل کی بات کروں تو اس کے اندر پائی جاتا ہے اپنا میٹال ایکسل چار پرسنٹ پلس میں مین کو جیب چونسر پرسنٹ ہے اگر کسی انہیں کمپنی کی میں بات کروں ریڈو میل گولڈ کی جو اس کے اندر ٹیکنیکل دیا ہوا ہے انہوں نے کہا دیا ہوا ہے کہ میٹل ایکسل آٹھ پرسنٹ پلس میں مین کو جب چونسر پرسنٹ اب یہاں پہ کسانوں کے کیا سوال رہتے ہیں کہ سر جو نام والا سجنٹا کا ریڈو مل گولڈ ہے اس کے اندر جو ٹیکنیکل ہے میٹل ایکسل وہ چار پرسنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ مہنگا ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ زیادہ ہے بلکہ اگر دوسری کمپنی کی بات کریں تو میٹل ایکسل آٹھ پرسنٹ کے اندر دیا ہوا ہے وہ سستہ بھی ہے اور جو اس کا ریزلٹ ہے وہ کوئی خاص نہیں آتا یعنی کہ جس کے اندر ٹیکنیکل زیادہ دیا ہوا ہے اس کا ریزلٹ بھی خاص نہیں آتا اور وہ مہنگا بھی نہیں ہے بلکہ جس کے اندر کم ماترہ کے اندر ٹیکنیکل دیا ہوا ہے وہ مہنگا بھی ہے اس کا ریزلٹ ہے وہ بھی زیادہ آتا ہے کسان ساتھیوں کم پرسنٹیج ہونے کے باوجود بھی جو پرڈکٹ ہے اس کا ریزلٹ زیادہ آنا یا پھر پرڈکٹ کا مہنگا ہونا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سولویٹ کے اوپر ہے جس کے اندر سولویٹ کی کوالٹی بڑیہ دی ہوتی ہے اس پرڈکٹ کے جو زلٹ ہے وہ آپ کو اچھے ملیں گے اور وہ جو پرڈکٹ ہے وہ مہنگا بھی ملے گا جیسے کی بہت سے ایسی کمپنی ہے جن کے سیم پرڈکٹ آتے ہیں لیکن اگر برینڈ جو پرڈکٹ ہے وہ مہنگے آتے ہیں اس کا کان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سولویٹ ہیوز ہوا ہے وہ اچھے کوالٹی کا سولویٹ ہے سولویٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹے سو دان کی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو پورا کا پورا جو کرائیٹیریا ہے وہ سمجھ با جائے کسان ساتھیوں جیسے کی میں جلیبی کا دان لیتا ہوں ایک تو جلیبی بنی ہوتی ہے اپنی دیسی گی کے اندر دوسری جلیبی بنی ہوتی ہے اپنی رفینڈ کے اندر ڈالڈا گی کے اندر یا پھر انے کسی گی کے اندر وہ جلیبی بنی ہوتی ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ جو دیسی گی سے بنی ہوگی اس کے جو کوالٹی ہے وہ اچھی ہوگی اور وہ جو جلیبی ہے وہ مہنگی بھی ملے گی آپ کو لیکن انے جو کسی گی سے بنی ہوئی ہے اس کے جو کوالٹی ہے وہ تھوڑی ڈاؤن ہوتی ہے اور وہ آپ کو سستی بھی مل جاتی ہے کہنے میں کیا آگیا کہ جلیبی ہے میرے پاس جلیبی ہے یہ کارن ہوتا ہے کہ کہنے میں آگیا ہے ریڈو میل گولڈ ہے چاہے وہ کسی کمپنی کا ہے چاہے وہ نام والا ہے اگر نام والا لیتے ہو تو وہ دیشی پیور ابلکو اچھے طریقے سے بنا ہوا ہے تو آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ ایٹومیٹک آنے ہیں تھوڑا سا اگر اور اس ادارن کو صدار کے بات کروں تو کسان ساتھیوں جیسے کی ہم آٹا پیچھنے والی چککی کے لگا لو کہ آٹا پیچھنے والی چککی کے اندر سے ہم نے ایک بار کیا کیا کہ گہوں کا جو آٹا ہے اس کی پیسائی کر لی اس کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی کے اندر سے جو باجری کا آٹا پیچھ لیتے ہیں اگر وہاں سے باجری کو پیچھتے ہیں تو کچھ ایک ماترہ کے اندر جو گہوں کا آٹا اس کے اندر پہلے سے چککی میں فسا ہوا ہے وہ باجری کے آٹے کے اندر مکس تو ہوئی جاتا ہے اپنے سبی کو پتا ہے ایسا ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کئی انہیں کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے پاس جو مشینیں ہوتی ہیں وہ الگ الگ نہیں ہوتی ایک ہی سولیمنٹ کو دو تینوں کو ایک ساتھ نکال لیتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کمپنیاں ایکٹارہ بنانا ہے سپوچ کرو تو وہ کیا کرتا ہے کہ اسی مشین کے اندر اس ایکٹارہ کی جو بوجیا ہے وہ بنا کے باہر نکال دیتا ہے اس کے بعد میں اگر وہاں سے آپ کو ایمام اکٹرن یعنی کی پروکلیم کے بنانی ہے تو اسی کے اندر وہ پروکلیم کو ڈال دیتا ہے اور پروکلیم کے جو بوجیا ہے وہ نکل کے باہر آ جاتے ہیں کئی ایسی کمپنیاں وہ کیا کرتے ہیں جیسے کہ ابھی سلفر آ رہی ہے بوجیا فرم کے اندر تو اس مشین کے اندر سے وہ کیا کرتے ہیں کہ سلفر کو بھی نکال لیتے ہیں یعنی کچھ ایک پرسینٹ ہیسا آپس کے اندر ٹیکنیکل کا مکس ہو جاتا ہے لیکن ریڈو میل گولڈ جو ہے اس کے اندر جو سولومیٹ یوز ہوتے ہیں وہ بڑی پیوٹی کے ساتھ یوز کرتے ہیں اس لئے جو پروڈکٹ ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں اور ان کے جو ریڈو میل گولڈ آپ کو بڑی یونیک سے آئیں کیونکہ اس کے اندر کسی بھی طرح ہے جو ایمپیورٹی ہے وہ ایڈ نہیں ہوتی اگر میں ریڈو میل گولڈ کے کام کرنے کی بات کروں کہ یہ کام کس طرقے سے کرتا ہے تو کسان ساتھیوں جب بھی ہم ریڈو میل گولڈ کو ڈالتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ مٹے کی جس ستہیک اوپر ہم نے اس کو ڈالا تو اسی ستہے سے یہ نیچے قریبن چیار فٹ تک چلا جاتا ہے یعنی کہ چیار فٹ کے اندر اگر کوئی فنگس آتی ہے تو وہ اسے اسانی سے کٹرول کر لیتا ہے ریڈو میل گولڈ جو آیا وہ ایک ستہن سے دوسرے ستہن پر نہیں فیلتا بلکہ بلکل ڈال کیوں نیچے جائے گا یہ نہیں کہ ہم نے ایک ستہے پہ ڈالا اور ستہے کے دوسری سائٹ چلا گئے وہ نیچے اسی پوزیسن کے اندر نیچے جائے گا قریبن چیار فٹ تک اس کی یہ سمتہ رہتی ہے کسان ساتھیوں امید کرتا ہوں جان کر یہ آپ کو سمجھا چکی ہے اگر پھر بھی اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہو دنیا بات کسان ساتھیوں